امام 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 لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و عطوب الی تو امانت ہو شہادت ہو شفاعت ہو دلالت ہو تو ہر حیثیت سے ہماری بڑی ذمہ دیئے کہ ہم قدم رکھنے سے پہلے غور کریں اور کسی کو فائدہ پہنچائے دین کا ہو یا دنیا کا تو ثابت قدمی کے ساتھ ہو اب دیکھو کبھی کبھی دو اصول آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں مثلا ایک جماعت ایسی ہے کہ اچھی نہیں ہے آدمی بہت اچھا ہے بہت معروف ہے علاقے میں خیر اور رجال ہے دوسری طرف جماعت بہت زبردست ہے خیر اور رشد صلاح اور فلاح سے معمور ہے اتفاق سے جو کانڈی ڈیٹ اس نے مقرر کیا ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اب ایک اللہ اور رسول کو ماننے والا آخرت پر ایمان رکھنے والا ووٹ دینا چاہتا ہے کس طرح دے گا لا الہ الا اللہ یہ وہ مسائلیں جن میں فقہاء اور محدثین بھی کبھی کبھی متقابل ہو جاتے ہیں ایک شخص دیکھتا ہے کہ بھئی ہم کو تو اس سے واسطہ ہے یہ نمازی ہے کام آنے والا ہے اور اس کی زندگی بیداغ ہے ہمیں کسی کی جماعت سے کیا واسطہ ہے یہ جانے اور جماعت جانے اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ آدمی اگرچہ ہلکا ہے عام طرز زندگی کا ہے مگر جن لوگوں نے اس پر اعتماد کیا ہے وہ ایک شرعی جماعت دیانتدار جماعت عدل اور انصاف کی جماعت کی ذمہ داری رکھتی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ دلائل کیا کہا رہی ہے ہمیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو روشن ہو جائے بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا پینے کے لیے آپ نے پانی نوش فرمایا اور جو بچ گیا تو دستور یہ ہے کہ نیکی حسنات اچھائی کے کام یہ دائیں طرف سے شروع ہوتے ہیں دائیں طرف ایک آرابی آیا ہوا تھا کہیں جنگل سے جو اتنا معروف اور زیادہ نمبر ہو والا نہیں تھا بس مسلمان تھا اور بدقسمتی سے اور سوئی اتفاق سے بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے آپ فکر مند ہو گئے وہ دیکھو کیسے اصول کا پیغمبر ہے فرمایا ہے اس آرابی سے کہ حق آپ کا بنتا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں ابو بکر کو دوں وہ آرابی بھی اس جیسے عالم پیدا نہیں ہوا اس نے کہا میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتا شفاع و آبِ حیات کائنات کا بہترین تخفہ وہ مجھے مل رہا ہے میں کہیں اور جانے دوں ازا ہمارے زمانے کہا جی جی کوئی بات نہیں ہے میں نے پیتا ہوں میں نے جھوٹا پیتا نہیں ہوں میں نے پیتا ہوں ابو بیدی میں نے پیتا ہوں میں نے پیتا ہوں